نمسکار میں ہوں ویدیہ ساگر سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے خاص کارکرم میں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر ہمارے نیتا کہاں جا رہے ہیں یہاں جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں یہ وہی نیتا ہوتے ہیں جو سماج میں سمنوے بنا کر چنے کا پاٹ پڑھاتے ہیں لیکن جب یہی خود پر لاغو کرنے کی باری آتی ہے تو ایک دوسرے کا کرتا پھاڑ کر سوال اچھالتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے انیتاؤں کا معذرہ تو سنبھل میں زلہ پنچات ادھیاکش چناب کے دوران بی جے پی اور سپا کے کارکارتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے ہنگامے کے بیچ ہوئے چناب میں بی جے پی نے اپنے جیت کا ڈنکہ بجایا لیکن جو تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ چونک جائیں گے ہار جیت کی لڑائی شروع ہو گئی ہاتھا پائی میدان میں نیتا پھار رہے ایک دوسرے کا کورتا ووٹو کی چھینا جھپٹی ہو گئی پٹکا پٹکی سنبھل میں زلہ پنچات ادھیاکش کے چناب کے دوران نیتا ایک دوسرے پر جم کر برسے مدان کے دوران ووٹو کی چھینا جھپٹی ہوئی اس بی سپا اور بی جے پی سمرتگوں کے بیچ جم کر ہنگامہ ہوا اور ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پارٹی کے نیتا مارکویٹ کرنے پر اتر آئے اور ایک دوسرے کا کورتا پھار ڈالے یہ وہ نیتا ہیں جو جنتا کا پردیندھرتو کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جیت کے لیے راجنتک پکڑی ایک دوسرے پروچھا لے ہیں سنبھل میں بی جے پی اور سپا کے بیچ کڑا مقابلہ ہے یہاں بی جے پی سے انامکہ یادب تو سپا سے پریتی یادب چنابی میدان میں تال پھوک رہی ہیں بات کریں بی جے پی کی انامکہ یادب کی تو وہ وارڈ نمبر 28 سے زلہ پنچائے صدر سے بنی بیلاری سے بلوک پرمک رہے نلیش یادب کی پتنی ہے تو دھر سپا کے پریتی یادب بی جے پی کو سیاسی ٹکر دے رہی ہیں وہ وارڈ 15 سے چناب جیت کا زلہ پنچائے صدر سے بنی مجھے بیتیس میں سے یہ جیت کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے وکاس کیا ہے وکاس کریں گے بھاراتی جنتا پارٹی کی جو بھی نیتیاں ہیں وکاس کی نیتیاں ہیں ان کی سمتا سمرستا سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ نیتی ہے اور سمانتا کے ساتھ بھاراتی جنتا پارٹی جتنی نیتیاں ہیں ماننے viv Oz، جبک رہی ہم گھردگھ پہنچائیں گے اور سمپونڈ اور سمکھ وکاس کریں گے یہ ہے موسیقی 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 کہ کئی نیتا پالا بدل کر بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے لہٰذا ہر جگہ پارٹی کے اندر گھٹ بازی ہاوی ہے پورو سانسد رام کشن نے ویڈیو کو لے کر بہانہ تو بنا دیا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے سدسیوں میں زلہ پنچویت عدیقش کے چناؤں کو لے کر ایک رائے نہیں ہے سفا کے پورو سانسد دوارہ اپنے ہی دل کے زلہ پنچویت سدسیوں کے پیروں میں جھکنے کی یہ تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ چندولی میں سماجوادی پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے بیرو ریپورٹ نیوز ون انڈیا جی ہاں تصویروں میں آپ نے دیکھا من میں جب شنکا ہوئی تو انہوں نے اپنے ہی نیتاؤں کے پیر تک پکڑے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں آئے یعنی سماجوادی پارٹی کو مہج پانچ ووٹ سے ہی سنتوشت ہونا پڑا اور وہاں پر بی جے پی نے اپنے جیت کا پرچم لہرہ دیا لیکن زلا پنچائت کو لے کر اگر دیوریہ کی بات کر لی جائے تو سبھی جگہوں پر کچھ الگ الگ تصویریں سامنے آئی جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج پورے اتر پردیس میں گہمے گہمی دیکھنے کو ملا اور زلا پنچائت ادھیخش کا جو چناب ہوتا ہے وہ بل سے اور پیسوں سے یہ بہت معنی رکھتے ہیں وہاں پارٹی کا سمبول یا پارٹی سے سمرتھن یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے زلا پنچائت ادھیخش کے چناب میں جیت کے لیے نیتاؤں نے الگ لاحت کنڈے اپنائے جہاں سلیمپور سے بی جے پی کے سانسر دروند کشوہا نے پیتالیس زلا پنچائے سدسیوں کو لے کر پہنچے اب آپ سوچیں گے کہ اس میں حیران کرنے والی کیا بات ہے دراصل یہ پیتالیس زلا پنچائے سدس سے ایک بس میں سبار ہو کر مدان کند پر پہنچے جن کی سرکشہ کو لے کر پختہ انتظام کیے گئے تھے اور اس انتظام کو لے کر اب چرچہ کا وشائے بن گیا ہے کیسے دیکھئے اس رپورٹ میں سرکشہ چاک چوبان بس کے اندر پیتالیس نیتا ہے بند کہیں بھٹکنا نہیں چلتے رہو راستہ ہے سہی بس میں سوار پیتالیس زلا پنچائے سدس دیوریہ میں زلا پنچائے تدھیکش پت کے چناب کے دوران عجیب و غریب تصویر سامنے نکل کر آئی دراصل دیوریہ میں زلا پنچائے تدھیکش کے لیے ووٹنگ جیسے ہی شروع ہوئی تو سلیمپور سے بی جو پی کے سانسر دروندری کشوہا بس میں سبار پارٹی کے سبھی زلا پنچائے سدسیوں کو لے کر مدان کندر پر پہنچے اس دوران سرکشہ کے کڑے بندوبست بھی کیے گئے تھے جو چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ایسا ہے ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی سے سمبند جیلے جمپ جو جیلہ پنچائے کے سدس سے سبھی لوگ اپنے سنگٹھی تھو کر کے ایک ساتھ وہ لوگ آیا ہیں اور ہم لوگ سواگت کے لیے ان کے یہاں پر کھڑے تھے اور سوچھا سے وہ گئے ہیں اپنا مدان کر لیں کتنی سنکھیا ہے سر ہماری سنکھیا 45 سے اوپر ہے یہ ہم نے نہیں رکھاتا وہ لوگ اپنی سوگرہ کے انسار تھے اور اکٹھا ہو کر کے سنگٹھی تھو کر کے ایک ساتھ آئے سانسٹی ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو میں بس کو دیکھا تو اس کو پولیس سکوٹ کر رہے تھے آپ اس جگہ پہ آئے ہیں نہیں نہیں ایسا ہے کہ سدسوں کی سرچہ کے لیے چاہے کسی پارٹی کے سدس ہیں سب کو آپ نے دیکھا ہے کہ گنار ہماری پارٹی نے دیا ہے تو سرچہ کی دیشتی کون سے زلہ پنچت ادھیکش کے لیے ووٹنگ کرنے پہنچے نیتاؤں کے سرکشہ دیکھ آم جنتہ بھی حیران ہے کیونکہ ایک ساتھ بس میں پیتاری سدس سے پہنچے تھے جس سے ایک بات تو صاف ہے کہ یہ چناب سبھی پارٹیوں کے لیے بڑی چناؤتی کی روپ میں سامنے آئی دیکھنا ہوگا کیا یہ سنگرام آگے بھی جاری رہے گا یا دل بدل کا کھیل کھیلا جائے گا میرے رپورٹ نیوز ون انڈیا سنگرام جاری ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ زلہ پنچت ادھیکش کو لے کر یعنی 75 میں سے 65 سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں چلی گئی ہے اور اس کے لیے جو سنگھرس ہوا ہے اس سنگھرس کی تمام تصمیریں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں لیکن ہاپور میں بی جے پی اور سپا کے بیچ کارٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملا یعنی اب ہم آپ کو ہاپور کی تصمیر دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا اس دون آن بی جے پی اور سپا کے کارکارتاؤں نے جم کر ہمنامہ ہوا وہیں بیچ بچاؤ کرنے پہنچی پولیس سے سپا کے کارکارتاؤں نے ہتا پائی بھی کی حالانکہ یہاں سے بی جے پی پرتیاشی ریکہ ناغر ویجائے پتاکھا ریکہ ناغر کو 19 میں سے 13 ووٹ ملے ہیں سمبرتکوں کے بھاری ہمنامے کے بیچ چناب نے سپا کو نراشہ ہاتھ لگی ہے چناب سے پہلے کریٹ بیاریکیڈنگ پر سپا نیتاؤں نے ہمنامہ کیا پولیس اور سپا کارکارتاؤں میں تیکھی نوکزوں کوئے سپا نیتا اندر جانے کے زد پر آڑے رہے زلا پنچائت سدسیوں کی گاڑیاں بھی پولیس نے گیٹ پر ہی روگ دی اتنا ہی نہیں یہاں سپا اور بی جوپی کے کارکارتاؤں آپس میں ہی اُلج گئے اور دھکا مکی کرنے گا تصمیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ تصمیر ہے کس طریقے سے گھنٹوں ہاتھا پائی دھکا مکی ہوتی رہی زلا پنچائت ادھیاکش پد کے چنانب کو لے کر آج سبھی زلوں میں یہ تصمیریں سامنے آئیں تو چنانب کا رنگ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ جس پر ایک بار چڑھ جائے تو اترنے کا نام نہیں لیتا اور اس کی ایک بانگی تب دیکھنے کو ملی جب بلیہ زلا پنچائت ادھیاکش پد کے لیے بی جے پی اور سفا کے پرتیاشی آمنے سامنے تھے اور اس دوران وارڈ نمبر پچپن سے زلا پنچائت سدس ریکھا ورما بوٹنگ کرنے ایمبولینس سے پہنچی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جو ایمبولینس دیکھ رہی ہے اس میں ریکھا ورما موجود ہیں جو میمار ہیں پھر بھی اپنے پرتیاشی کے لیے بوٹنگ کرنے پہنچی ہیں اس سے بھی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جس ایمبولینس سے ریکھا ورما بوٹ دینے پہنچی تھی اس ایمبولینس کو خود پورو منتری امبیکہ چودری کے بھائے رمیش چودری چلا رہے تھے جو زلا ہسپتال میں ارثو ڈاکٹر ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ چنانب کا رنگ کتنا گاڑھا ہوتا ہے جو جیت کے لیے سب کچھ کرے گا حالانکہ چنانبی لڑائی میں سفر پرتیاشی آنند چودری نے جیت حاصل کر لی انہیں کھل تین تیس بوٹ ملے جبکہ بی جی پی پرتیاشی سپیہ چودری کو چوبیس مردھی پرابت ہوئے تو بلیا کی یہ تصویر ہے اور اب بات پریاغ راج کی کرتے ہیں آپ نے سکول میں قدمتال کرتے دیکھا ہوگا یا فیر یہاں بھی ہوگا لیکن نیتا قدمتال کرتے دیکھے جائیں تو حیران کر دینے والی بات ہوتی ہے وہ بھی کتار لگا کر ہم نے بچپن میں سنا تھا قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا لیکن یہاں اب جو آپ کو تصویر دکھانے ہم جا رہے ہیں یا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصویر ہے یو پی کے پریاغ راج کی جہاں زلہ پنچہ تدھیق چنانب کے دوران سپا نے اپنے سمرتے زلہ پنچہ سدسیوں کو قدم تال کروایا یا یوں کہیں کہ ایک لمبی کتار لگا کر جیت کا ارادہ لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہاں بھی بی جی پی کے وی جی کمار سنگھ نے اپنا جیت کا پرچم لہرا دیا لیکن یہ قدم تال سب کے لیے چوکانے والی تصویریں تھی تو یہ تصویریں پریاغ راج کی ہے اور ان سب کے بیچ آپ کو الگ الگ زلو کے ہم تصویریں آپ کو دکھائیں گے کہ جیت کے بعد یعنی بی جے پی اور سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی جو آپس میں آج جلا پنچاد ادھیاکش کو لے کر جو ووٹنگ ہوئی ہے اس ووٹنگ کے بعد جو جیتے ہوئے پرتیاسی ہیں انہیں کس طرح سے سممان کیا گیا چھے تصویریں رامپور کی پہلی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر جیت کے بعد پرتیاسی کو بھاوی سواگت کیا گیا وہاں دوسری تصویر کانپور کی ہے وہاں بھی کچھ جی پی کے پرتیاسی نے چھناپ جیتے وہاں باگپت کے اگر بات کر لی جائے تو باگپت میں بھی کچھ اسی طرح کر نصار رہا یعنی کی لوگوں میں کافی اتصال دیکھنے کو ملا یعنی کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلا پنچاد ادھیاکش کا چھناپ جو ہے اس میں بی جی پی نے باجی ماری ہے اور آئیے آپ کو گرافیس کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہاں کس زلے میں کون پرتیاسی جیتے ہیں تو پشمی شتر ایک تیرہ سیٹ یعنی بی جی پی کی جیت کا پرچم یعنی پشمی اترپردیس کی بات کر لی جائے تیرہ سیٹیں ہیں وہاں پر جس میں برج شتر میں گیارہ سیٹ بی جی پی نے جیتے ہیں بی جی پی نے تیرہ سیٹ پشمی میں اور برج شتر میں گیارہ سیٹ پر انہوں نے پرچم لہر آیا کانپور کی بات کر لی جائے تو تیرہ سیٹوں پر کانپور شت میں عوض شت میں تیرہ سیٹ کل ملا کر پینسٹ سیٹیں پوری اتر پردیس میں بھیجے پی نے جیتی ہے کاشی شت کی بات کر لی جائے تو دس سیٹیں اور گورپور شت میں سات سیٹیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس خاص کارکرم بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہے نیوز ون انڈیا کے ساتھ